تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اکرامی ایسا کون سا فرد ہوگا جس نے جنگل بک فلم یا کارٹون میں موگلی کے کردار کے بارے میں سنا نہیں ہوگا ناظرین اکرامی کیا آپ کو معلوم ہے کہ موگلی کا کردار کی صحقیقی شخصیت سے متاثر ہے موگلی کی کہانی کوئی کہانی نہیں یہ ایک سچا واقع ہے ناظرین اکرامی برطانیہ کے عدیب جوزف رڈیارڈ کیپلنگ کی اٹھانو سو چرانوے میں شائعہ ہونے والی کتاب کا یہ کردار ڈیزنی سٹوڈیو کی مہربانی سے دنیا بر میں مشہور ہو جکا ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیڈیوں میں پروش پانے والا یہ کردار افثانوی نہیں بلکہ ایک حقیقی شخصیت سے امتاثر ہے ایک شخصیت کی کہانی کافی دلچسپ ہے جو انیسویں صدی کی ہے ناظرین اکرامی دینہ سنیچر نامی یہ فرد اٹھارہ سو ساٹھ کی دہائی کی شروع میں پیدا ہوا تھا اور شکاریوں کے ایک گروپ نے اسے فروری اٹھارہ سو ستا سٹھ میں ریاست اتر پردیش میں بیڑیوں کے ایک غار میں دریافت کیا تھا اس شخص نے جنگل بک کے مصنف کو امتاثر کیا جس کے بعد کتاب تحریر ہوئی مگر حقیقی کہانی پر مصررت نہیں جتنی موگلے کی تھے جب چھ سال کی عمر میں دینہ سنیچر کو شکاریوں نے دریافت کیا تو وہ کھڑے ہو کر چل نہیں سکتا تھا بلکہ چاروں ہاتھوں پیروں پر کسی جنوروں کی طرح چلتا تھا اور بیڑیوں کے ایک غول کا حصہ تھا شکاریوں نے اسے بیڑیوں کے ساتھ غار میں جاتے دیکھا تو انہیں شدید دھچکہ لگا اور وہ دہشت زدہ بھی ہو گئے مگر اس پرسرار بچے نے ان کا جدیسس بھی بڑھا دیا تھا اور انہوں نے اس بچے تک پہنچنے کا فیصلہ کیا ناجلے کے نمی پہلے تو غار کے سامنے آگ بھرکا کر بیڑیوں اور بچوں کو باہر نکالا جس کے بعد وہ شکاری بیڑیوں کو مار کر بچے کو اپنے ساتھ لے گئے اس بچے کو ایک یدیم خانے میں پہنچایا گیا اور اس کا نام سنیچر یعنی ہفتے کا دین رکھا گیا کیونکہ یہ ہفتے والا دن یدیم خانے میں پہنچا تھا وہاں اس بچے کو متدد مشکلات کا سامنا ہوا کیونکہ اسے انسانی زندگی کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا ناظرین اگرامی یدیم خانے کے حدد دران تو اسے پاغل سمجھتے تھے مگر پھر بھی کسی حد تک اس کی جانب سے فراست کا مظاہرہ کیا جاتا مگر وہ کبھی بولنا سیکھ ہی نہیں سکا یدیم خانے میں متدد افراد نے کوشش کی مگر وہ کبھی بولنے پڑھنے یا لکھنے کے قابل نہیں ہو سکا اس کی بجائے وہ دیگر افراد سے بات چیت جانب کی آواز میں کرتا تھا وہ چاروں ہاتھوں پیروں پر چلتا تھا البتہ چند سال وہاں گزارنے کے بعد اس نے انسانوں کی طرح چلنا سیکھ لیا مگر پھر بھی اسے کپڑے پہنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا تھا جب وہ یدیم خانے پہنچا تھا تو اس نے پکے ہوئے گوشت کو کھانے سے انکار کر دیا جبکہ اپنے دانتوں کو ہڈیوں سے تیز کرتا رہتا ہے ناظرین اکرامی یہاں دلچسپ بات تو یہ ہے کہ تمام تر باتوں کے باوجود وہ ایک دوست بنانے میں کامیام ہو گیا اور وہ بھی ایک ایسا بچہ تھا جو جانبوں کے ساتھ پلا بڑھا تھا ممکنہ طور پر اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب بھی آئے انسانوں کے ساتھ دس سار رہنے کے بعد بھی دینہ سنیچر بہت زیادہ خوف زیادہ رہتا تھا اور اس کا قد محض پانچ فٹ کا تھا جبکہ دانت بہت بڑھے تھے لوگوں کے خیال میں اپنے بچپن کا بڑا حصہ بیڑیوں کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے وہ انسانوں میں خود کو کسی ایلین جیسا سمجھتا تھا جسے زبردستی کسی گھر سے الگ کر دیا گیا دینہ سنیچر نے بہت کم انسانی عداد کو اپنایا اور ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا اور وہ عادت تھی تباکو نوشی جی ہاں تدید افراد کا ماننا ہے کہ تباکو نوشی کے نتیجے میں وہ ٹی بی کا شکار ہو گیا تھا اس بماری کے نتیجے میں اکھانا سوک چانوے میں نتیس سال کی عمر میں وہ دنیا سے چل بسا ناجلی گرامی اس کہانی سے امتاثر ہو جوزف ریڈی آرڈ کیپلنگ نے اپنے مشہور زمنہ کتاب تحریر کی مگر انہوں نے کبھی واضح طور پر یہ تسلیم نہیں کیا کہ مغلی کا کردار دینہ سنیچر سے متاثر تھا مگر کہانی کے کچھ حصے فلکل ویسے ہی ہیں جیسے کسی دینہ کی زندگی میں نظر آئے البتہ مغلی کے برعکست دینائے اپنے مرضی سے جنگل کو نہیں چھوڑتا تھا بلکہ اسے زبردستی انسانی معاشر کا حصہ بنایا گیا بلکہ اسے زبردستی